ناظرین السلام علیکم آپ کے خدمت میں ایک نئے ویڈیو قصد آپ کا میز با ناظر ہے ناظرین محمد مالک کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے رہنماء ہمائیہ محمد اور مسلم رکھ نواز کی چہتی چمچی عزمہ بخاری کے درمیان سخت لڑائی ہوئی عزمہ بخاری نے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جس پر ہمائیہ محمد نے اس کو آڑے آتھوں لے لیا ویڈیو ملازم فرمائیں پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اتنا جھوٹ بولیں گے تو آواز تو بند ہونی تھی کنڈی صاحب میری باری میں آپ خود سپ ہو جائیں تو وہ بہتر ہوگا تاکہ میں بھی بول سکوں ملک صاحب بات کر رہے تھے تو اب مجھے اس طرح سے ڈکٹیٹ کا کھیا ازمہ بلندے دے مجھ سے بات کر رہے سکتا ہے مجھ سے بی بہر بول رہے آپ کو کوئی چھپ نہیں کرا یہ مطلب نہیں کے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے چھپ اگر آپ کو آپ کو کوئی چھپ نہیں کرا سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چپ بھی نہ ہونا کوئی تمیز بھی ہوتی ہے کوئی تمیز قدار ہوتا ہے کچھ انسان کچھ انسان تمیزداری کر لیتا ہے کچھ انسان کوئی ہوتا ہے محمد صاحب جواب پہ آ جائے نا آپ بھی چھوڑ دینا آگے جائیں محمد صاحب آپ اس نوم کے تغازہ کر لیں میرے پاس ایک منٹ ہے محمد صاحب جواب پہ لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دماغ اور دماغ اور زبان کے درمیان کا کنیکشن کاڑ دے تاکہ وہ کر لے ٹھیک ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے ہیں محمد صاحب جواب دے دیں آپ دیکھیں نا آپ ایک کام کریں وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ جو بھی ہے لیکن وہ ان کو ظاہر ہے بولنے کا شوق بہت ہے تو انہوں نے بہت ساری باتیں میں سے بول دی انہوں نے کہہ دیا کہ میرے آر ساتھ بھی رابطہ کریں جو بھی نہیں ہے آپ درے اس دن سے اگر وہ لیٹ آگے آپ کو لگ بتا جائے گا انہوں نے مولانا صاحب کو تو کوشر کر دیا اب ان کی بات سمجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آ یہ سوچ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کوشر ہو سکتی ہے تو اگر یہ دونوں کوشر ہو گئے تو آپ لوگوں کا تو پھر ہشر ہو جائے گا نہیں کیوں ہشر ہو جائے گا اچھا ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اس پہ کون سی بڑی بات ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ ان کے پہلے سے رابطے ہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو چند صاحب نے کل ایڈمٹ کیا ہے وہ شیر افضل مروض جو ہے وہ جو بھی ہے لیکن وہ ان کو ظاہر ہے بولنے کا شوق بہت ہے تو انہوں نے بہت ساری باتیں میں سے بول دی انہوں نے کہہ دیا کہ میرے آر ساتھ بھی رابطہ کریں جو بھی نہیں ہے آپ درے اس دن سے اگر وہ لیڈر اپوزیشن آگے آپ کو الگ پتا جائے گا لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ ان کا حق ہے وہ جو کرنا چاہیں مطلب ہمیں کیا اطراز ہے وہ زرداری صاحب کے بارے میں یا جو پیپلز پارٹی کے بارے میں جو ان کی رائے ہیں اگر وہ اس کو ان کی رائے تبدیل ہو گئی ہے جیسے ان کی absolutely not کے اوپر امریکہ کے بارے میں ہو گئی ہے مولانا صاحب کے بارے میں ہو گئی ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے اس میں کیا بڑی بات ہے جہاں تک ان کے فارم 45 کرتا لو کہ میں بریکنگ نیوز میں بھی آپ کو دے رہی ہوں ان کے فارم 45 کے مطابق ان کی جو سیٹے ہیں وہ آہ انگیا میں بھی حکومت ان کی بنتی ہے ان کی بلوچستان میں بچ کی آہ جو ہے بنگلہ دیش میں بھی بنتی ہے ایران میں بھی بنتی ہے افغانستان میں بھی بنتی ہے فارم 45 کے مطابق آواز غائب ہو گیا سسٹم نہیں سمال سکا اب کنڈی صاحب یہ تو یہ ہے تو بڑے پوزیٹی اتنا جھوٹ بولیں گے تو آواز تو بند ہونی تھی کنڈی صاحب بڑا میری بان سکتا سکا وہ جو آپ کے بڑے تھے وہ بھی نہیں کر سکے تو آپ کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی میری آواز اللہ ہی بان کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا آپ اپنے فارم 45 کی وہ دھنڈہ باند نہیں کر رہے اب جبرانی لیاز کا بناوا فارم 45 اکسیپٹیبل نہیں ہے نہ کوٹ میں نہ میں مانتا ہوں آپ کی آواز بند نہیں کوئی کر سکتا ان کو قانون نہیں مانتا میں مانتا ہوں آپ کی آواز کوئی نہیں بند کر سکتا ابھی پوچھ لوں ابھی آپ بہت تعریف کر رہی تھیں بڑے وہ بزرگ زبردست بڑے لیٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی پارٹی کی قیادت نے ٹکٹیشن لی ہے جنرل باجوا سے اور جنرل فیض سے اب کیا کہتی یہاں میں اب بھی وہی کہوں گی کہ وہ بڑے ہیں ان کی کسی بات کا مجھے جواب اس طرح سے تو نہیں دینا لیکن تھوڑے سے حقائق جو ہے یہ بات ریکارڈ کو پر موجود ہے کہ پی ایم ایل این سب سے آخر کی پارٹی تھی جو تحریک ادم اعتماد کے لیے وزیراعظم بننے کے لیے تیار ہوئی تھی اور ہم تو جو ہے وہ پچیس مئی کا وہ جو فساد تھا اس کے پہلے بھی جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزول کر کے لیکن کی طرف جانا چاہتے تھے سو اور مولانا صاحب جو ہے ہماری ہماری حکومت کا حصہ تھے سب ہر چیز انڈ میں آ کے مجبوراً مان کیوں جاتے ہیں پہلے تحریک ادم اعتماد بھی آپ کا دل نہیں تھا مجبوراً آپ مان گئے اب اچانک کوئی حکومت بنانے کا دل نہیں ہے آپ حکومت بنا رہے ہیں اتنی مجبوری ہے کیوں ہے ہم ہم سیاستہ دیکھ رہے تھے مالک ہم سمجھ رہے تھے کہ مران خان گر رہا ہے اس کو خود ہی گرنے کا موقع دینا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ مران خان کے ساتھ ملک بھی گر رہا تھا مومن صاحب آپ لوگوں نے جو یہ پوچھا مولانا صاحب سے بقول آپ کے ایشو بن گیا ہے پوری موومنٹ وہ کر رہے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو چانک مولانا صاحب کے باقی گناہ آپ نے ماف کر دیئے میں نے کہا ان کے کامران مرزا صاحب سے اپنے شو میں پوچھا تھا کہ بھائیہ اتنی تحریک ہے اتنا سب کچھ ہے تو گورنر نے کیوں نہیں ریزائن کیا تھا کبھی تک بلوچستان کے کے پی کے جو ان کے قریبی عزیز ہیں آپ لوگوں نے جانے سے پہلے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائیہ پہلے گورنر کو تو ریزائن کر وہ پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس ملنے کہ وہ بھی ایک نون ایشو ہے اچھا میں ایک چیز ذرہ کلیر کر دوں میں نے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں میں نے کہا کہ ہماری پارٹی میں سینئر لیول پہ بعض ایسے آوازیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے میں یہ پوچھوں کہ آپ کو مولانا صاحب کے اوپر اتنا اتبار آ گیا ہے تو گورنر دیکھے 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 آسما جی اس طرح ہے آسما جی ایک کام کرے نا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا ہے لیکن کم از کم میری باری میں آپ خود سپ ہو جائیں تو وہ بہتر ہوگا تاکہ میں بھی بول سکتا ہوں کوئی تھوڑا بہت میرا بھی ہاتھ کے بولنے کا ملک صاحب بات کر رہے کہ تب بولی تھی تو آپ مجھے اس طرح مالک صاحب مجھ سے بات کر رہے نا تو آپ کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا ہے آپ کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چپ بھی نہ ہو نا کوئی تمیز بھی ہوتی ہے کوئی تمیز کا دائرہ ہوتا ہے کچھ نہیں کچھ انسان کچھ انسان کچھ انسان تمیزداری کر لیتا ہے کچھ انسان کوئی ہوتا ہے ایک ایک محمد صاحب جواب پہ آ جائے نا آپ بھی چھوڑ دینا آگے جائیں کم آپ اس نوم کے زغازہ کر لے میرے پاس ایک منٹ ہے محمد صاحب جواب کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دماغ اور دماغ اور زبان کے درمیان کا کنیکشن کار دے تاکہ وہ کر لے ٹھیک ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے ہیں آپ دیکھیں نا آپ ایک کام کریں آپ میری طرح سے 30 سیکنڈز ان کو دے دیں آپ میری طرح سے 30 سیکنڈز ان کو دے دیں ان کو ان کو بولنے کا بہت شوق ہے ان کو 30 سیکنڈز دے دیں میری طرح سے دے دیں اگر میں آپ کا لحاظ کرتی ہوں میری طرح سے بات دیا کریں میں آپ کو 30 سیکنڈز دونیٹ کرتا ہوں آپ اور بول لے آپ اور بول لے چلے چلے اب چھوڑے نا آپ دونوں دونوں لیٹس کام ڈاؤن نا ای تنک دونوں چھوڑ دیں اس بات کو یہاں رکھوں کے بحث ہوں میرے بار ایسا نہیں آتا اگر آپ کو خاموش ہونے نہیں آتا تو آپ اکیلے پروگرم کیا کریں تا کہ اس میں آپ سارے گھنٹا بولیں آپ سارے گھنٹا بولیں بلکہ اپنا پروگرام سٹارٹ کر لیں کہ آپ بھی بیچ میں بولیں آپ بھی بیچ میں انکر ہو آپ بھی بیچ میں ہو تا کہ کچھ اور ہوئی نہ ہم جیسے لوگوں کے اپناں سنتی ہیں کسی کو پولنے نہیں دیتی چہرے آئے ہیں 30 سیکنڈز میرے ختم ہوگئے ہیں ناظرین آپ نے ویڈیو ملادہ فرمائی ہے ناظرین بالکل عزمہ بخاری نے ٹھیک کہا ہے کہ عزمہ بخاری ایک اس طرح کی عورت ہے اس کی زبان جو ہے اس کو لگام دینا بڑا مشکل ہی ہے یہ آوٹ آف کنٹرول ہے یہ اس نے خود بتا بھی دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ مجھے چوپ نہیں اکراز سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے عوام پہلے سے جانتی ہے مسلم نیک نواز میں اس کو صرف بتتمیزی کے لیے رکھا گیا ایسا کوئی بھی پروگرام نہیں جس میں اس عورت نے بتتمیزی نہ کی ہو یا لڑائی نہ کی ہو آپ نے دیکھا ہے کہ پوری ویڈیو میں اس نے کسی کی باری نہیں آنے دی اور بات کیا تھی صرف آمائیوں محمد نے اس کو حقیقی چرائن کے دکھایا جس طرح انہوں نے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس ڈاکے کی وجہ سے اب یہ چاہتے ہیں ملک پاکستان پر قبضہ کرنا اور ساتھ زرداری صاحب کی پارٹی کو ملا کر لیکن ایسا آرگیز ممکن نہیں انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہمیشہ حق اور ساج کی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی مکمل طاقت اور قوت کے ساتھ مدار میں اتر آئی ہے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کو عوام نے مسترد کر دیا راد کر دیا ہے اور آپ یہ بکلا کر سوائے لڑائی اور غصے کے ان کے پاس کوئی آپچن نہیں ہے اسی طرح یہ حرکتوں آپ کرتے رہیں گے لیکن عزمہ بخاری کی تو مثال بڑی بلاند ہے بلکل اس عورت کا مقابلہ کوئی سیاست میں ایسا بندہ نہیں جو کر سکتا ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف رہے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میں اس بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ